السلام علیکم فرینڈ آج جو میری ویڈیو ہے وہ بی آر وی پہ ہے اس کی ایسی کی پر ہے اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے کام سالہ مکمل ہو گیا ہے تنگ بہت کیا ہے کیوں بجن ان کی گاڑی ہے انہوں نے پہلے بھی چیک کروایا ہے تو دی جگہ سے محصہ آل نہیں ہوا پہلے آج ہمیں دو دن ہو گئے اس گاڑی کی اوپر کام کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں ویڈیو میں کیا کا مسئلہ میں آئے ہیں تو بڑی دنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کرنے پہ کلک کریں تاکہ آپ گاڑی شریف دی رہے تو دیکھیں ویڈیو یہ جی گاڑی بی آر بی اس کے ڈیوئر ایسی ہیں ایک آگے ایسی ہے ایک اور ایک پیچھے ایسی ہے یہ جو ایسی ہے یہ کولنگ کرتے ہی نہیں ہیں جو آگے والا ایسی ہے وہ کولنگ کرتا ہے گاڑی ٹپ نہیں کرتی جب ایسی آن کرتے ہیں تو گاڑی زور لیتی ہے کمپریسر شور کرتا ہے اس طرح شور کرتا ہے اور گاڑی کولنگ نہیں کرتی ہے تو آج جب کھولتے ہیں اس گاڑی کو چیک کرتے ہیں ساتھ بیرے میں بمپر اس کا اتار رہے ہیں یہ اتار لیا ہے مصلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ چوک ہیں چوک ہونے کی وجہ سے جو کمپریسر اس کا ہے وہ کمزور ہو گیا کمزور مطلب یہ کمپریسر جو اس کا پڑا ہوا ہے یہ زور لگا لگا کے اور یہ اس کی جو مین سیل ہے وہ لیگ کر گئی ہے جس کی وجہ سے یہ گیس ٹور کرتا ہی نہیں ہے گیس کو لیگ کر دیتا ہے اور جب گیس تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ لیگ نہیں کرتا ایکسٹرا پریشر جو ہوتا ہے جو فل پریشر ہوتا ہے اس پہ یہ لیگ کرتا ہے جب پریشر نارمل ہو جاتا ہے تو لیکن یہ چھوڑ جاتا ہے پھر یہ لیگ نہیں کرتا اس لیے کمپریسر جو ہم لوگوں نے وہ نکال لیا باہر دوسرا جو کمپریسر ہم نے منگوا لیا ہے یہ جو کمپریسر ہے یہ اوڈا سیٹی اسپائر کا ہے اس کا اپنا کمپریسر نہیں ملتا ہے نہ ہی چاہ سلطان میں ہے نہ ہی ہاتھا مٹو خان میں ہے رولپنڈی نہ ہی کچھا سٹاپ پہ ہے جو یہ اس کمپریسر ہے یہ اوڈا سیٹی اسپائر کا ہے یہ اس کے اندر مکمل سیفٹ آتا ہے کوئی آلٹریشن کرنی پڑتی نہیں ہے صرف دو پائپ بنانے پڑتے ہیں بقیہ اس کی لین بیلڈ کی وہ بلکل برابر ہوتی ہے اور انجنگ کے ساتھ فٹنگ اس کی بلکل سیم ہوتی ہے صرف اور صرف دو اس کے پائپ بنانے پڑتے ہیں یہ جو کمپریسر ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح فٹنگ ہے اپنا کمپریسر اس کا ملتا نہیں ہے اور نا سیٹی اسپائر کا جو کمپریسر ہے ٹوروزن ترٹین فورٹین سکسٹین موڈل جو ہے وہ بہترین ڈیول پر کام کرتا ہے جو ڈیول اس کو بلکل صحیح پریڈ کرتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں صحیح فٹنگ آگئی ہے فرق فرق صرف کیا ہے اس کے ڈسچارج پائپ کا اور سیچر پائپ کا یہ دونوں پائپ ہم کو بنانے پڑیں گے پھر اس کی فٹنگ میں کمل ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم بتاؤں گا آپ کو اس گاڑی کے اندر ایشو کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بار بار گیس لیک ہو جانی اور کہتے ہیں گیس ٹور ہوتی نہیں تھی گاڑی لوڈ لیتی تھی ایکسٹر فیول لیتی تھی بہت تنگ کر رہی تھی گاڑی ان کو تو ہمیں بھی بہت تنگ کیا دو دن ہمیں اس پر لگائے ہیں کیونکہ اس کا کام کافی لمبا ہوتا ہے اس گاڑی کا بمپر کھولنے کے لیے آپ کو گھنڈا چاہیے بمپر کھولنے کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ لیان اس کی بگر برابر ہے بیلڈ کی بگر برابر ہے اب دو پائر ہمیں اس کے بنانے وہ بناتے ہیں بنانے کے بعد فٹنگ کرتے ہیں ببارہ موسیقی 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 دونوں پر ماشادہ بنا دیئے ہیں اب ہم گھڑی کریں گے سٹارٹ اور جو اس کا پریشر ہے وہ چیک کریں گے کہ پورا جو سرکل ہے اس کا کرنسر لیکورڈ کولنگ کوئل بیک اسی سے جو گھوم کے جو اس کا سرکل آرہا ہے پریشر کا وہ بہت کام آرہا ہے تو رہا چیک کرتے ہیں اس میں کون سی چیز چوک ہے اور اس پر کام کرتے ہیں ہیں جو چیز چوک ہوگی اس کو ہم چینج کریں گے سیمپل چیک کرتے ہیں تو کرنسر کام کرتا ہے جب ہم اس کو پورے ایسی طرح اڈاچ کرتے ہیں تو یہ کم پشلاتا ہے تو چیک کیا ہے تو یہ جو کرنسر اس کا پرانا پڑا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چوک ہے اس لئے ہم نے پورا کرنسر مانگوا لیا اور یہ اس کا اپنا بھی نہیں ہے اب جو لگایا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ جو کرنسر ہے یہ اس کا اپنا اور اِنس ہے یہ ہم نے چیننگ کر دیا ہے اب ہم جا کریں گے اس کا بیک ایسی یہ دیکھیں جی آپ ہم نے پوری پوشش اس کی اتاہ لیے چھت کی کمبل کھول لیا اس کو بہت ٹیم لگتا ہے اس کو کھولنے کے لیے اور دو آہ قابلے اس کے لیفٹ ہوتی ہیں دو ہیڈ ہوتی ہیں اور ایک اس کے بیچ بھی لگا ہوتا ہے اور ایک پیپ ڈیکوٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیکشن کا اور اس کی ویرنگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیپ یہ پورے کھول کے تو اس کو بہے نکالیں گے چیک کریں گے اس کا اسپیکشن وال کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے چیک کیا ہے وہ چوک ہے تو آپ کو مزید دکھائیں گے اس کے اندر اور کیا ہوتا ہے ایک فارلس کا کپیسر خراب تھا دوسرا فارلس کا کنسر چوک تھا تیسرا اس کا تیسرا اس کا بیک جو ہے ڈیو لیسی یہ چوک ہے اب اس میں اسپیکشن وال چوک ہے یا اس کا مکمبل ویبریٹر چوک ہے اس کو بہے نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس میں کیا فارل ہے کے پچھلی سیڈ کے اوپر اس کے پیج لگے ہوتی ہیں سارے کے سارے پیج کھول لیں گے جیسے ہی پیج سارے کھول لیں گے تو اس کا ویبریٹر جو ہے وہ سم میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے اس کا اسپیکشن وال اس کی کہتے ہیں اس کی پر اچھی خاصی جو ہے پیکنگ کی ہوئی ہے تاکہ جو پانی ہے وہ نہ گرے جیسے جب گاڑی کورنگ کرتی ہے تو وہ پھر نمی بنتی ہے تو وہ نمی نہ بنے اور جو ہے وہ اس اس کے لیے کو سارے کور کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیکشن وال ہے یہ چوک ہم نے چیک کر لی یہ ایسی کی فارل ہے یہ ہم چینج کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ سوچ لگا ہوا نہیں ہے جب آپ پچھلا ایسی آف کرتے ہیں تو گیس سرکل ہونا بند ہو جاتی ہے اس یونٹ میں لگا ہوا نہیں ہے اور جب بھی آپ ایسی یوز کریں بی آئر بی کا تو پچھلا جو یونٹ ہے اس کو ایک پوائنٹ کے اوپر برور آن کر دیا کریں مکمل آف نہ کیا کریں تاکہ یہ ارکی ارکی کورنگ کرتا رہے کیونکہ اسپینشن وال اس کا جب سپریے کرتا ہے گیس تو یہ پوری کورنگ کور بن جاتی ہے برف کیونکہ آواز چل نہیں رہی ہوتی تو بہتر ہوتا ہے اس کے اندر جو پریشر آف کرنے مارا سوچ ہوتا ہے وہ جنون ہی نہیں ہے اور اندلیس کے اندر نہیں آیا ہوا یہ پیسے والہ سو کھول لیتے ہیں اور چینگ کر لیتے ہیں یہ نبائے نکالیا وال یہ چوک ہے بلکل سے ہوا پاس ہو ہی نہیں رہی ہے آپ ایک طرف سے ہوا دیں گے دوسری طرح سے پاس ہی نہیں ہو رہی ہے یہ چوک ہے اس کو ہم چینگ کریں گے یہ عام لوگوں نے جو ہے یہ پرانا ہے اور یہ نیا یہ اورینجن آنے میں مغالی ہے یہ چار آزار روپے کا مل ہے یہ پیسے وال چار آزار روپے کا مل ہے جاپانی جو چینگ ہے وہ آزار روپے کا ہے ہم لوگوں نے رکس نہیں لیا جو اس کا اورینجن مل ہے وہ مغالی ہے چار آزار روپے کا جو کننسل اس کا آیا ہے وہ آیا ہے اصالے چھے آزار سازار روپے کا جو کمپریسر قابلی آیا ہے اس کا ایکسپیر کا وہ آیا ہے چھے آزار روپے کا چھے آزار اصالے چھے سالے چھے آزار روپے کا آیا ہے یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے مغمائی اور چینگ کی ہیں اس کے بعد ہم چیک کریں انشاءاللہ مستاد ختم ہو جائے گا اس کا کیونکہ جب کچھ چیز چوک ہوتی ہے تو کمپریسر رہا ہے وہ کام کرنا چلچ ہو جاتا ہے اور گیس رہا ہو جاتی ہے جب لیک ہو جاتا ہے جب جیسے لیکی ہو جائے گی تو گیس رہا ہو جاتی ہے اور جیسے ہی جو جن کی یہ گاڑی ہے یہ گیس دروار رہے تھے تھوڑی سی دیر چدا رہے تھے اور گیس لیک تو ان ساتھ یہ بڑا مسئلہ آ رہا تھا تو ہمیں بہت ٹیم لگا یہ سارے فالٹ ٹریس کرنے میں ایک ایک چیز کھولے کے لیے آپ گھنٹوں کی ضرورت ہے ابھی ٹیم لگتا ہے پورا اس کی پوشیش ہوتا رہی ہے آپ لوگوں نے مکمل اس کا جو چھاتا ہے اس کا پوشیش بارہ مکمل ایک چیز کھولی ہے تو پھر جو ہے یہ بہر آیا ہے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی ٹیم نہیں سامنا جتنا ملنہ آپ کو دکھاتے تو فٹنگ کی شراب ویڈیو آپ کو دکھائیں گے تو اب مکشنوال لگا دی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اوپر سے پیک کر دی ہے تاکہ جو یہ اچھی طریقے سے پیک ہو جائے اور نمی بغیرہ جو ہے وہ نہ آئے جو کولنگ ہے وہ اوپر قرار رہے اس کی مکمل فٹنگ کرتے ہیں ہم اس کے بے یونٹ کی فٹنگ کر رہے ہیں ڈیولیسی کی فٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کا جو ہے تو کمبر چیک لگائیں گے لیکنگ چیک کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں ہم آشوالہ اورنگ کرنسر فٹنگ اس کی ہو گئی ہے پریشر ہم نے دیا ہوئے اب پورے یونٹ کی ہم لیکنگ چیک کر رہے ہیں کمپریسر کرنسر اور اس کا وال ڈیولی یونٹ کا چین کر دیا اس سے پائپ دونوں کے دونوں نئے ہم لوگوں نے بنا بنا دیئے اب ہم مکمل اس کی لیکن چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل لیکنگ نہیں ہے بلکل جو پریشر اس کا ہے بلکل ہولڈ ہے وہ یہ جی ماشاءاللہ فٹنگ مکمل ہوگی ساری کوئی لیکنگ نہیں ہے اور جو پریشر ہے وہ بلکل ہولڈ ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور ویکیوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سارا پریشر نکال لیتے ہیں اور ویکیوم کر لیتے ہیں اس کے بعد گیس چارج کر لیں گے پہلے ہم اس کی جو پوشش ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورا مکمل کھولا ترس کی پوشش والا اس کو فٹنگ کر لیتے ہیں فٹنگ کرنے کے بعد گیس چارج کرتے ہیں تو ساری مکمل فٹنگ ہوں گی ہے تو سرنڈر ساتھ ریج کر لیتے ہیں ہانی ویل جنرٹرون یو ایس اے کا اوریجنل سرنڈر وانتری فور ہمیشہ گیس جو ڈالا کر رہے ہیں وہ ڈالا کریں گے اویجنل گیس ڈالیں گے تو بہت فیادے ہیں ہیڈ پریشر نہیں ہوگا اچھی ہوگی چینل گیس کے بہت بہت مسئلے ہیں ہیڈ پریشر بڑھے گا کنی اچھی نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم ٹو انڈرڈس کا ہائی پریشر ہے اور تری سٹی فائیب جو ہے وہ دو پریشر ہے اور پہلے کیسا جب جب یہ جو کنسہ بھی چینج کی ہے یہ نیا ہے پہلے یہ لگاوا تھا یہ چوک تھا اور والچوک تھا جس کی وجہ سے جو کمپلیسر ہے وہ لوڈ لے رہا تھا اور ہیڈ پریشر جو ہے وہ چار سو پہ آ رہا تھا جو اس کا ہی پریشر ہے وہ چار سو پہ آ رہا سارے چار سو پہ آ رہا میں نے ویڈیو نہیں بنا سکا بہت زیادہ ہی پریشر تھا جس کی وجہ سے بھی خراب ہوا تو ماشااللہ کام کم ہو گیا ہو گیا گیس چارج ہو گئی اب اس کا فائیب اتار لیتے ہیں اور اس کی اوپر لوڈ کیپ لگا لیتے ہیں ماشااللہ گاڑی پر تینگ کورنگ کر رہی ہے اپنے ٹیم پر ٹرپنگ کر رہی ہے اور بس گاڑی کورنگ کر رہی ہے اب اس کا ہم جو بمپر ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں ماشااللہ گاڑی کی مکمل فٹنگ ہو گئی ہے ایک ایک چیز میں جگہ بھی لگ گئی ہے اور گاڑی کورنگ بہترین کر رہی ہے اور اپنے ٹیمپ کے اوپر گاڑی ٹرپ کر رہی ہے اور اس کی دوپر آن ہو رہا ہے انتہائی ماشااللہ اچھی کورنگ کر رہی ہے گاڑی اچھی کورنگ کے لیے آپ کو ایک ایک چیز صاف چاہیے اس میں اگر بلکت ہو جائے گی تو کمپریسر بابرہ خراب ہوں گے بابرہ گیز ہیں ہوگی تو لہذا جب بھی آپ اس کی کام کریں تو ایک ایک چیز چیک کر لیں کہ وہ چوک تو نہیں ہے یہ ماشااللہ ٹرپ ہو گیا اور یہ آن ہو گیا جب کوئی چیز چوک نہیں ہوگی تو کوئی مستہ نہیں آئے گا گاڑی بہترین کورنگ کرے گی یہ ماشااللہ کام مکمل ہو گیا مکمل ساری ساری فٹنگ ہو گئی ہے گاڑی آگے والا جونٹ ہے جو بہترین کورنگ کر رہا ہے اور پیچھے والا جونٹ بھی بہترین کورنگ کر رہا ہے مکمل پوزیس کی فٹنگ ہو گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی اے ون کورنگ کر رہی ہے کمپریسر کلنسر اور اسپیکشن وال یہ چیز کیا ہے کمپریسر کے اس کا لیک ہے کبھی کبھی اور کلنسر اور اور وفسر چوک تھا یہ دیکھیں کہ اس نے بہترین کورنگ کر رہا ہے اور جب بھی آپ نے اس کا ایسی آن کرنا ہے تو پیچھے والا بھی ایک大概 aiming کر لے میانا حال وقت جب بھی آپ ایکrir اقیلے بھی ہیں تو پیچھے والا بھی ایک Wir Amerika Wirôi تاکہ اس کا ج وال اپمیلک وال وہ چوک نہ ہو اس نے پورا کیمنبر ماشرہ اٹھنڈا ہے اور بیتین کولنگ کر رہا ہے رس کولنگ کر رہا ہے بیتین کولنگ کر رہا ہے وڈیو اچھی لگیا ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایک ان پر کلک کریں نماز پانٹم قیام کریں دوسری وکریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ